شہباز سرکار کا اسٹیبلیسمنٹ پر پلٹ کر وار، حکم ماننے سے صاف انکار اور میں نہ مانو کی تقرار، حالات انتہائی تشویشناک، نظام خطرے میں، سیاسی نگری میں بھونچھال، ٹاکراو کی صورتحال، غیر متوقع توفان سے فیصلہ ساز بھی حیران۔ اب کیا ہوگا؟ سوالات اٹھ گئے، اصل مسئلہ ہے کیا؟ اس کی تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرے اور ہمیں فالو کرے۔ بڑھتے ہیں اس سنسنی خیز خبر کی طرف اور آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلیشمنٹ کے درمیان سب کچھ اچھا نہیں چل رہا۔ شہباز شریف وزیراعظم بن گئے اور انہیں اسٹیبلیشمنٹ کا ہی بندہ تصور کیا جاتا ہے۔ تاہم حال ہی میں انہوں نے دو ایسے فیصلے کیے ہیں جس پر فیصلہ ساز بھی سکتے میں آ گئے ہیں۔ جی ہاں وزیراعظم شہباز شریف وزیر داخلہ محسن نقوی سے خوش نہیں ہے اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کافی معاملات پر اختلافات ہیں۔ اہم تقرریوں اور تائیناتیوں نے اس تنازع کو مزید بڑھا دیا ہے۔ آگ لگی ہے۔ دعا اٹھ رہا ہے تاہم شولے ابھی بڑھک نہیں ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ پنجاب کے نگران سیٹ اپ میں محسن نقوی کی کارکردگی سے اسٹیبلیشمنٹ انتہائی مطمئن تھی۔ اس لیے انہیں وفاق میں وزارت داخلہ دے دی گئی ہے۔ اس حد تک بھی چھوٹے میاں صاحب کے لیے معاملات قابل برداشت تھے۔ مگر جب اہم تائیناتیوں اور تقریروں کی باری آئی تو شہباد شریف نے شرافت کا لبادہ ہلکا سا سرکا دیا اور اشاروں کے نائوں میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ جناب یہ جو ہو رہا ہے یہ بالکل میرے مزاج کے خلاف ہو رہا ہے۔ ایک سینئر صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس معاملے میں وزیراعظم صاحب کو دو ٹھوک پیغام دیا گیا کہ یہ ہمارا بندہ ہے اور ان کے ساتھ ہی آپ نے کام کرنا ہے۔ اس ٹھٹ اپ کال کے بعد چھوٹے میاں خاصے رنجیدہ نظر آئے جس کا اظہار انہوں نے کابینہ کی ایسیل کمیٹی کی تشیلنوں کرتے ہوئے کیا۔ وزیراعظم کی سربراہی میں بننے والی اس کمیٹی میں وزیر داخلہ محسن نقوی کو شامل ہی نہیں کیا گیا۔ چار رکنی ایسیل کمیٹی میں وزیر قانون، وزیر سنت و پیداوار اور وزیر انسانی وسائل شامل ہیں۔ کمیٹی کے لیے سیکریٹریل سپورٹ تو وزارات داخلہ فراہم کرے گی مگر وزیر داخلہ کمیٹی کے رکن نہیں ہے۔ اس فیصلے سے فیصلہ سازو کو پہلا دھچکہ لگا۔ اس کے بعد 29 مارچ کو حکومت نے مشترکہ مفادات کانسل کی تشکیلی نو کر دی۔ جس میں وزیر اعظم نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو کانسل سے ہی علیک کر دیا۔ جبکہ ان کی جگہ وزیر خارجہ عساق دار کو شامل کر دیا۔ اس فیصلے نے بھی فیصلہ سازو کو پریشان کر دیا۔ حالات جب تلخی کی طرف بڑھنے لگے تو حکومت کی جانب سے ذرائع سے منصوب ایک خبر جاری کر دی گئی۔ جس میں یہ وجہ بتائی گئی ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب دونوں ٹکنوکریٹ ہیں۔ اس لیے دونوں کو کمیٹیوں میں شامل نہیں کیا گیا۔ مشتر کا مفادات کانسل ایک سیاسی پلیٹ فارم ہے جس میں وزیر خارجہ عساق دار کو شامل کرنے کا مقصد ان کے تجربے سے استفادہ کرنا ہے۔ صوبوں اور وفاق کے درمیان فنٹس کی تقسیم اور تنازیات سے عساق دار آگاہ ہیں۔ وزیراعظم نے دونوں کو اعتماد میں لے کر کمیٹیاں تشکیل دی ہے۔ ضرورت پڑھنے پر دونوں وزراء کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ حکومتی وضاحتیں اپنی جگہ مگر معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ کون ہے جو ہر حال میں عساق دار کو اہم وزارتوں اور کمیٹیوں میں شامل کرنے پر زور دے رہا ہے؟ وزیراعظم کو اپنی ٹیم پر مکمل اعتماد کیوں نہیں؟ وزیراعظم آخر کس کو اور کیوں ایک خاص پیغام دینا چاہتے ہیں؟